قرآن میوزیم کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سامنے ہے اور اس جگہ پہ یہاں پیچھے مسجد گماما اور مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہاں پہ ہے قرآن کا میوزیم یہاں سے قرآن پاک اکٹھا کیا گیا تھا پتھروں پر لکڑی پر اور جہاں نا خال پر کن کن چیزوں پر اکٹھا کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اور کوئی پر اس وقت پیپرز یا اس طرح کی کوئی ڈیوائس یا چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی اور کن چیزوں سے مطلب خالی پیپر کی بات نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ کیا ٹول یوز کیے گئے تھے انک بنانے کے لیے وہ بھی وہاں پہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے سامنے روزہ رسول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچے بھجرہ مبارک یعنی ان کا گھر تھا بلکل اس کے آگے ریازل جنہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا یا گارڈن آف پیراڈائز جسے کہتے ہیں یہ ایک واحد یا اکلوتی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں جسے جنت کا ٹکڑا نکلیئر کیا گیا اور سب اس کو مانتے ہیں یہاں پہ نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے پہلے نسک ایپ سے پھر آپ اس اپوائنٹمنٹ اور اپنے ٹائم اور اپنی ڈیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی کے ساتھ یعنی وہ آپ کا جو بار کوڈ ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے یعنی وہ جو سلائیڈ اس کی جو ہوتی ہے گرین کلر کی وہ پلے ہونی چاہیے جب وہ سکین کرے تو کیونکہ بیچ میں لوگوں نے سکرین چھوٹ لے کے شروع کرنا شروع کر دیا تھا تو اس چیز کو روکنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس دینے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے اور یہ کرونا کے بعد سے زیادہ اس طرح سے انہوں نے کرنا شروع کی ہے تو یہ ہے کچھ احوال یہاں تک کا یہ جہاں پہ آپ کو وائٹ بال نظر آ رہی ہے اس کے آگے ریازل جنہ ہے اور یہ بڑا ہی سپیسیفیک سا ٹکڑا ہے کچھ پیلرز کے اوپر بہت زیادہ ایریا نہیں ہوگی اس ایریا کو بھی اس بال کے بال والے ایریا کو بھی ریازل جنہ کا حصہ سامنیتے ہیں جبکہ ریازل جنہ کا حصہ نہیں ہے اور یہ سامنے سلام گیٹ ہے سلام کے لیے آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتی ہیں اور فورٹی بن گیٹ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بابی جی بھئی کے ساتھ وہاں سے آپ ایگزٹ کرتے ہیں اور یہ ہے دیکھیں اے اللہ تمہاری رحمت کے دروازے کھول دے اور یہ الہجرہ ہے گیٹ یہاں سے میں انٹر کر رہا ہوں اندر کی طرف اچھا جی ہر تھرسڈے کو اور یہی ہر تھرسڈے جمعرات والے دن اور پیر والے دن یعنی منڈے کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ افطاری کروائی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ روز لوگ منڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن روزہ رکھتے ہیں روایت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے جمعہ کا دن کا کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا باقی سب ہر منڈے کو اور تھرسڈے کو ہر پیر والے دن اور ذمعرات والے دن یہاں پہ باقاعدہ طور پہ روزہ افطار کرنے کا احساس ماہ ہوتا ہے کیونکہ افطاری کروائی جاتی ہے آج کے تھرسڈے کا دن ہے یہاں سے یہ سامنے جالی ہیں یہاں سے بھی لوگ دیکھیں سلام پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی کرتے ہیں سلام یہ جگہ اب پرمنٹ مجھے بند کر دی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی یہ چیز مطلب اس کو احضہ کرتی ہے ریاض والدنہ کو اور یہ جو جگہ ہے یہ ریاض والدنہ کا پڑھا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے موزن ازام دیتا ہے یا دوسرہ پڑھ رہے ہیں یا دوسرہ پڑھ رہے ہیں وہ جہاں سے کرے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ زمزم کا پڑھ رہے ہیں اور یہ بھائی جگہ ہے وہ خالی ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور نیا رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پڑھ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس میں کوئی تھوک کچھرا یا اس کے اندر کوئی برتن نہ مارے تو یہ دیکھیں یہ سوفرے بچھا دیئے ہیں اور مغرب کے قریب یہاں پہ لگا دیں گے یہ سوفرہ ہے یہاں پہ دستر خوان لگتا ہے وہ سب سٹینڈرڈ میل ہوتی ہے سب سٹینڈرڈ نہیں ساری سٹینڈرڈ میل ہوتی ہیں مسجد کے اندر جو بھی آپ کو ملے گا سب کی اندر ایک ہی جیسا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوگا اور پہلے یہ لوس پیک میں ہوا کرتے تھے اب انہوں نے اس کی ایک اورڈنائز پیکنگ چلو کر دی ہے کرونا کے بعد سے انہوں نے اس طرح سے پیک کرنا چلو کر دی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے آپ کسی بھی سوفرے کے اوپر چلے جائیں آپ کو یہی کچھ ملے گا پہلے اس طرح سے پیک نہیں ہوتا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے کچھ یہ باکس ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے یہ لوس پیک دیتے تھے ایک شاپر کے اندر ایک بلاسٹک بیک پہ لیتے ہیں اس کے اندر سب کچھ ڈالا ہوتا تھا دہی تو ایسے پیک ہوتی ہے ایک دہی ہوتی ہے ایک یہ دیتے ہیں چمچ یعنی سپون اور ایک دیتے ہیں یہ آپ کو ریفریشنگ ٹیشو ہاتھ ساف کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ یہ کھجوریں کھائیں گے تو اس کے آپ کے ہاتھوں پہ با جائے گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دکھا ہے ایک طرح کا یہ سپائیس ہے اور یہ مدینہ ہے دکھا المدینہ المنورہ اور یہ ایک کھجور کا پیکٹ ہے اس میں چھے آٹھ دانے ہیں اور یہ پانی کی بوتل ہے اور یہ زمزم نہیں ہیں زمزم آپ کو بھرنا ہے تو سامنے کھولر پڑے ہیں وہاں سے آپ کو بھرنا پڑے گا تو اس طرح سے کچھ اس کا احوال ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک برگ دیا ہے یہ ہے اس کا کچھ احوال اور یہ پورے مزید ربی کے اندر آپ کو یہی ملے گا یہ سٹینڈرڈ ہے کوئی بھی چیز اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی شکل ضرور چینج ہو سکتی ہے کھجور کی پیکنگ کی یا اس مثالے کی یا چمچ کی لیکن یہ دہی اور یہ سارا کچھ ایک جیسا ہوگا یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک ایک بریڈ یہ سر کے ساتھ